بھارت میں ہر سال گرمی بڑھتے ہی مچھروں کا آتنک شروع ہو جاتا ہے یہ مچھر کئی طرح کی بیماریوں کا کارن بنتے ہیں جس میں ڈینگو چھنگا وائرس چھکنگونیا کے ساتھ ملیریا بھی شامل ہے ہر سال پچھے سپریل کے دن وشبہ بھارت ملیریا دیوس منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس جان لیوہ بیماری کی پرتیچہ گروپ کیا جا سکے ملیریا دراصل ایک پرکار کے پرجیوی پلاس موڈھیم سے ہونے والی بیماری ہے یہ فیمل اینافلیز مچھر کے کارنے سے فیلتی ہے جب سنکرمیت مادہ اینافلیزہ مچھر کسی وقتی کو کارتی ہے تو سنکرمیت فیلنے سے اسے ملیریا ہو جاتا ہے لا پڑواہی یا صحیح علاز نہ ہونے پہ ملیریا جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کیسے ہوتا ہے ملیریا چلیے چانتے ہیں وستار سے اینافلیز مچھر کے کارٹنے سے پلاس موڈھیم نامک پیراسائٹ آپ کے بلڈ میں پہنچ جاتا ہے اور باڈی میں لال بلڈ سیلس کو نسٹ کرنے لگتا ہے یہ مچھر زیادہ تر نم اور پانی والی جگہوں پہ پایا جاتا ہے اس لیے مچھر سے بچاؤ کے لیے گھر کے آس پاس صفائی اور پانی جمع نہ ہونے دینے کی بات کہی جاتی ہے ملیریا سے کیسے بچا جا سکتا ہے چلیے اس کے بارے میں بھی چانتے ہیں پہلا بیماری کے علاقے سے بہتر بچاؤ ہے مچھر گھر کے اندر نہ گھسے اس کے لیے دروازوں اور کھرکی میں لوہے کی چالی لگوائیں دوسرا گھر کے آس پاس ہمیشہ صفائی رکھے اور پانی کا جمع نہ ہونے دیں مچھر پانی میں ہی انڈے دیتے ہیں اس لیے کولر کی ٹنکی آس پاس کے گڑھو یا ایسی کسی بھی جگہ پہ پانی جمع نہ ہونے دیں تیسرا مچھر کے کارٹنے سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ فول پینٹ اور فول سلیو والے کپڑے ہی پہنے تاکہ شریر پوری طرح ڈھکا رہے چوتھا مانسون یا گرمی میں خود کو اچھی طرح سے ہائیڈر رکھ کر آپ مالیریا کو مات دے سکتے ہیں ان دنوں میں شریر گرم رہتا ہے اس کے لیے دن بھر پریابتر پانی پینے کے علاوہ ناریل پانی جوس آدھی بھی پی سکتے ہیں پانچوان مچھر ہمیشہ گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں پردے کے پاس اور کانوں میں چھپے رہتے ہیں ان جگہوں پہ مچھر مارنے والے اسپریز ضرور ڈالے چھٹا ایسی جگہ جہاں پہ کورا یا گندگی پڑی ہو وہاں پر نہ جائے ایسی جگہوں پہ مچھروں کے پنپنانی کا موقع مل جاتا ہے ساتھ ہی شام کے سمیے بھی پارکادی میں نہ جائیں اور گھر پر ہی رہیں